بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو سیاسی شطرانج آپ جانتے ہیں خواتین و حضرات سیاست، معیشت اور معاشرت انٹر کنیکٹڈ ہیں لنگ ٹیک دوسرے کے ساتھ سیاست پہ کچھ ہوگا تو اس کا امپیکٹ معیشت پہ بھی آئے گا معاشرے پہ بھی آئے گا وائس ورسہ فور معیشت اور معاشرت لیکن آج میں سوسائیٹی کی دو خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا پھر سیاست کی بات کروں گا سوسائیٹی کی پہلی خبر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ جھیلم سے ہے جہاں پر ایک مدرسے میں ایک مولم گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس نے دس بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ایک بچے نے جا کے اپنے والد کو بتا دیا اور پھر اس والد نے ایف آئی آر کٹوائی اسے اب گرفتار کر لیا گیا ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ رمضان میں کہا جاتا ہے شیطان بند ہے نارملی یہ لوگ جب ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں شیطان نے ہمیں ورخلاتی اب تو شیطان بند ہے باپ کے اندر کا شیطان ہے اب یہ بہانہ مت بنائیے گا کہ شیطان نے ہمیں ورخلاتی ہے لیکن اس انسیڈنٹ سے ہمیں ایک چیز معلوم پڑ جاتی ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہی ہم نے تاندلیہ والا واقعہ بھی دیکھا اس کے بعد اور واقعات بھی دیکھیں ایک کے بعد ایک واقعات ہوتے رہے افسوس ناک لیکن ہم کچھ خاص کر نہیں پائے لیکن ایک چیز اس والے جیلم کے انسیڈنٹ سے مجھے معلوم پڑ گئی دس بچوں کا ریپ کیا ہے اس معلم نے ایک بچے کے باپ نے جا کے ایف آئی آر پیٹوائی نو بچوں میں تو حمد ہی نہیں ہوئی ہے کہ اپنے باپ کو جا کے بتائیں تو جو اس وقت ریپورٹنگ ریٹ ہے probability rate of reporting وہ 10% ہے تو یعنی اگر سینٹ میں ساڑھے پانچ لاکھ بچوں کا نمبر پیش کیا گیا کہ ہر سال ریپ اور زیادتی کا شکار ہوتے ہیں تو اندازہ کر لیجئے میرے اندازے کے مطابق پھر تو یہ نمبر جو اوریجنل نمبر ہے وہ پچاس لاکھ کے قریب ہے کچھ لوگ بولیں گے آپ زیادہ بڑھا رہے ہیں تو چلیں پچیس لاکھ کر لیجئے لیکن جس قوم کے پچیس لاکھ بچے ہر سال ریپ ہوتے ہوں ہر سال زیادتی کا شکار ہوتے ہوں وہ قوم میں ترقی کیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ تباہ بربادی ہی ان کا مقدر ہے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکاس کریں شاید اس کی وجہ ایک اور بھی ہے اگلی خبر جو ہے نا جو آپ کو سوسائیٹی کے بتانا چاہتا ہوں وہ جڑی بھی ہے ایک طریقے سے معلوم پڑھ دے گا ہماری سوسائیٹی اتنی تباہ کیوں ہے ہماری سوسائیٹی میں قانونی طور پر جرگہ غیر قانونی طریقہ ہے کسی بھی فیصلے کا لیکن ایک ایسا نظام ہے جو رائج ہے پاکستان میں اور کوئی قانونی طاقت کوئی ادارہ اس کو روک نہیں سکتا اب ایک مثال آپ لے لی جیگہ پولیس افسران کی کسٹڈی میں ایک نوجوان لاشاری صدام لاشاری قتل ہو گیا مر گیا اور پھر الزام میں لگایا گیا کہ پولیس نے اس کو مارا ہے اور پھر یہ الزام عدالت میں ثابت نہیں ہوا ایک جرگے میں ثابت ہوا اتوار کے روز کراچی میں سردار ذلفکار کا خان سرکی کی سرپراہی میں سرپنجی میں یہ جرگہ منقض ہوا جس کے انہوں اور بھی بڑے 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 رہے تھے لکھان بجرانی لیاقتلی لاشاری اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ہم جانتے ہیں کہ سندھ میں جو ڈاکو راج ہے دو کروڑ بیس لاکھ روپے چلے یہ تو ہو گئی بات پنچایت کی جرگہ کی انہوں نے جرمانہ کر دیا پولیس نے جرمانہ قبول بھی کر لیا دس لاکھ روپے فوراں سے ادا بھی کر دیئے اس سے اندازہ لگائی ہے اس ملک کا سسٹم کیا ہے نظام کیا ہے آئین کہاں ہے قانون کہاں ہے عدالتے کہاں ہیں خیر یہ تو بات ہو گئی معاشرت کی معیشت کی بات کریں تو مہنگائی اس وقت پچاس سال کی بلند ترین سطح پہ ہے کراچی ہو لاہور ہو ہر جگہ ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں ڈاکو راج تو چلے کچھے میں تو رہتا ہے پکے کے اندر جو ہے ڈاکو راج ختم نہیں ہو پا رہا کچھے میں کیا ڈاکو راج ختم ہوگا لیکن ایک بات تو واضح ہے کراچی میں جس طرح جرائم بڑھ رہے ہیں اور جو یہاں کے وزیر داخلہ ہیں لنجار صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پولیس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ آئی جی صحیح نہیں لگایا گیا پرچی پہ لگایا گیا میرٹ پہ نہیں لگایا گیا تو اس سے مجرموں کو کیا فائدہ ہوگا آج ہم پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے بھی لیکن اگر بات کریں سیاست کی تو ہم جانتے ہیں سینٹ الیکشنز کل ہونے والے ہیں سینٹ الیکشنز یہ پہلے ہوں گے یہ بھی تاریخ میں بہت عرصے بعد ہو رہا ہے سینٹ الیکشنز سے پہلے کوئی ہارس ٹریڈنگ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی ہمیشہ ہم دیکھتے تھے کوئی نہ کوئی ویڈیو نکلتی تھی پیسے یہاں سے وہاں دیے جا رہے تھے لیکن اس دفعہ ایسی ٹریڈنگ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں نہ کوئی ایسی ٹرمنالوجی یوز کی جاری ہے سوچنے پر مجبور میں ہوا کو نوٹس جاری کر دیا ہے کل صدر مملکت نے اجلاس بلا لیا ایوان کا اب دیکھنا یہ ہے کہ عطالت کچھ کر پائے گی یا نہیں پی ٹی اے کی خواہش پوری ہو گیا نہیں پر ایک بات تو واضح ہے پی ٹی اے نے کیونکہ کی پی کے میں سینٹ انتخابات ابھی تک نہیں کروائے ہیں جس کی وجہ سے ہاؤس کمکلیٹ نہیں ہے پر ہاؤس ایوانِ بالا تو پھر یہ یقیناً ایک قانونی پیچیتگی ہوتی ہے آج یہ سوال یہ ہے اپنے مہمانوں سے ہم پوچھیں گے لیکن ایک بات اور واضح ہو گئی آج میں نے کافی دونوں پہلے آپ سے کہا تھا کہ جن ججوں نے یہ خط لکھے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ ان کو دھمکیا دی جاری ہیں دبایا جارہا ہے درائیا جارہا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں یہ کاروائی شروع ہو گئی ہے شکایت دائر کر دی گئی ہے محسن اختر کیانی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر خفیہ ادارے دباؤ ڈال رہے ہیں دھمکیا دے رہے ہیں کیمرے لگا رہے ہیں رشتہ داروں کو اٹھا رہے ہیں اب ان کے خلاف شکایت آ گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے دوسرے باقی چھے کے خلاف شکایت کروائے گی لیکن واضح ہے کہ ایک کے بعد ایک سب کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہوگا جو بھی ایسی باتیں کرتا ہے شاید تھا گانباسی صاحب نون لیگ کے بڑے سینئر رہنمائے سابق وزیر آزم ہے آج انہوں نے رجوع کر لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنائیں گے اپنی سیاسی جماعت کے ریجسٹریشن کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن اف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے یقینا نون لیگ کے اندر دھڑے واضح نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں امران خان صاحب نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو ٹی نوٹیفائی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا کیونکہ وہ فوج سے کوئی لڑائی نہیں چاہتے تھے لیکن کمر جاوید باجوا نے ان کی پیٹ میں چھراغ ہوپا یہ کہنا تھا امران خان کا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں چاہے وہ عدلیہ سے جڑے ہو معیشت سے جڑے ہو معاشرت سے جڑے ہو سیاست سے جڑے ہو تقریباً تمام ہی مشکلات سے دو چار ہیں میں ساتھ ایک کمال پینل ہوگا لیکن تاروف میں کرواؤں گا ایک بریک کے بعد اور ان سے ہم پوچھیں گے آخر ہم جا کس ڈائریکشن میں رہیں رمضان کی مبارک دن ہے آخری دن ہے یقیناً دعا بھی ہم کریں گے اور امید کریں گے کوئی رستہ اپنے ویوز کے لئے نکالیں اور ان کو بتائیں کہ ہم کس طرح پاکستان کو صحیح ٹریک پر لاسکتے ہیں ایک بریک لیجئے we'll continue after that ویلکم بیک ڈسی آسی شطران without any further delay اپنے پینل کا آپ کے ساتھ تعرف کرواتا ہوں میرے ساتھ وقراشی سوڈیو میں موجود ہے جماعت اسلامی کے سیفتین ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب for your precious time مجھے سکائپ پہ جوئن کیا ہے MQM پاکستان کے سینئے رہنما ہے کچھ تعرف کے موتاج نہیں ہے ریحان آشمی صاحب ریحان صاحب thank you so very much for your precious time پاکستان تحریکن صاحب کے سینئے رہنما فردوش شمیم نکوی صاحب ہمیں جوئن کر چکے ہیں نکوی صاحب جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ کے قیمتی وقت کے لیے بلاو البٹر زرداری صاحب کے سپوکس پرسن ظلفکار بدر صاحب بھی ہمیں جوئن کریں گے آپ سے کچھ ہی لمحوں میں گفتوگا آغاز کرتے ہیں صحف الدین صاحب آپ سے اب آپ کہتے ہیں سر کراچی میں قانون کی بالا دستی ہو سٹریٹ ٹرین کو کنٹرول کریں اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ پولیس جو کچھے میں حالات کنٹرول نہیں کر پاتی وہ پکے میں کیا حالات کنٹرول کرے گی اب میں آپ کوئی ایک ایزامپل دیتا ہوں کہ میں کیوں پولیس پر تنقید کر رہا ہوں صحف الدین صاحب اس طرح میں نے ابتدائیہیں بتایا دس ماہ قبل پولیس کی کسٹڈی میں ایک رشوت نہ دینے پر صدام لاشاری قتل ہو جاتا ہے اور اس اتوار کو کل کی بات میں کر رہا ہوں ایک جرگہ بلائے جاتا ہے کراچی کے علاقے میں دیفینس میں جس کی جو سرپنج ہوتے ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ سردار ظلفکار خان سرکی کرتے ہیں اور بھی دو چار فردار ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اس جرگے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پولیس غلط تھی اور پولیس پر جرمانہ عید کیا جاتا ہے دو کروڑ بیس لاکھ روپے کا دس لاکھ پولیس والے فوراں سے ادا کر دیتے ہیں میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ جو پولیس والے غیر قانونی جرگوں کے فیصلے کو مانتے ہوں اور جرمانے ادا کرتے ہوں جرگوں کے فیصلے کے اوپر وہ قانون کی بالا دستی کیا جانے سر وہ کیا جانے کہ کس طرح ڈاکو پکڑنا ہے وہ کیا جانے کس طرح سٹریٹ کرائم کنٹرول کرنا ہے پولیس کا ادارہ تو مکمل طور پر نہ کام جب چور اور پولیس ایک ہی ہو جائیں ایڈوکیٹ صاحب تو پھر کیا عدالتیں کیا آئین کیا قانون بند کرو یہ ڈراما سر کیوں کرتے ہیں ہم یہ ڈراما بسم اللہ الرحمن الرحیم طرح بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اداروں کو تباہ کیا گیا ہے سیاسی بھرتیاں رشوت کی بنیاد پر بھرتیاں پھر ان اداروں کا سیاسی استعمال غیر قانونی استعمال اس کے بعد آپ ان اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض اس طرح انجام دیں گے جو ان کو دینے چاہیے پولیس کو جس طریقے سے بدترین طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے ایون الیکشن میں دھاندی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پولیس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ موجرم کو پکڑے گی اتنی کم ان کی فیسلیٹیز ہیں جس طریقے سے ان کو سڑکوں پہ کھڑا رکھا جاتا ہے ان کے مقابلے پہ اگر ملزم مضبوط آ جائے جس طرح بھی آپ نے صدام لا شریف صاحب کا کہا تھا مجھے افسوس ہے کہ ظاہر ہے ان کا قتل ہوا ظاہر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں صرف طاقت پر لوگوں کا راج ہے وہ طاقتور لوگ ڈاکووں کی شکل میں ہو وہ طاقتور لوگ سیاستدانوں کی شکل میں ہو وردی کی شکل میں ہو ان کا راج ہے نہ ہی کوئی قانون ہے نہ ذاپتہ ہے ابھی جو آپ نے فرمایا کہ چھے ججوں نے جنہوں نے شکایت کی ان کے خلاف اب شروع سے آ رہا تھا بعضے لوگ ان کے خلاف شروع سے بیان دے رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ یہی ہوگا اور وہی ہوا کہ جس کا ہمیں خوف تھا کہ ایک جج صاحب کے خلاف سپریم جنیشنل کانسل میں درخواستہ آگئی اور کاروائچ بدترین مثال ہے لیکن دیکھیں معاشرے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں اس طریقے سے یہ سیاستدان جو پوری ٹوٹل جانسازی کے ذریعے اس وقت حکومت بنائے بیٹھے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے یہ صرف اس خاطر کے جی ہمیں کرسی مل جائے اس حملے کی سیڈ مل جائے تمام تر بے ایمانیاں کر کر آگئے ہیں اور اب یہ ہر طرح کا کمپرومائز کریں گے دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس طرح کی جو حکومت ہوتی ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتی یہ نہ معیشت کا کچھ بہتری کر سکتے ہیں نہ یہ سیاست میں بہتری کر سکتے ہیں نہ یہ امنو امام میں بہتری کر سکیں گے نہ یہ جیوڈیشل سسٹم میں کیونکہ یہ سارے کمپرومائز ہیں یہ سارے بیچارے ان سب کو ان کے ریزلٹس دکھائے گئے ہیں کہ بھائی جان آپ تین ہزار والے ہیں آپ کے تیس ہزار کیے گئے ہیں آپ دس ہزار والے ہیں آپ کے ایک لاکھ دس ہزار کیے گئے ہیں تو یہ بیچارے کس طریقے سے کام کریں گے لیکن پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس پوری صورتحال اللہ ہمارے پیارے وطن عزیز کو بچائے اور ان سے نجات دلوائے رہان آشمی صاحب آپ کے اوپر الزام آج لگایا ہے لنجار صاحب نے سندھ کے وزیر داخلہ نے کہ آپ جو بیانات دے رہے ہیں اس سے آپ ملزموں کو مجرمان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور آپ پولیس کے مورال کو گرا رہے ہیں میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں وہ پولیس جس کے لئے حضور کہا جاتا ہے کراچی میں ایک سو پندرہ اٹھارہ تھانے ہیں تو ایک سو پندرہ اٹھارہ جالی پولیس پارٹی ہیں جن کا کام ہے لوگ کو لوٹنا اور ان کے گھروں میں گھس کے کیش نکالنا اور پھر کہنا کہ کیش ہم کو دے دو ورنہ تمہارے اوپر جھوٹی ایف آئی آرے کریں گے یا پھر بزنسمنوں کٹنیپ کر لینا فدا حسین شاہ کے اوپر انکوائری ہوئی تھی بڑا جی ایس ایس پی سی ٹی ڈی ایم بڑے بڑے افسران ہے سر جو سی ایس ایس میں ٹاپ کرتے ہیں پولیس کے اور وہ ایسے ایسی چیزیں ان کے اوپر انکوائریہ کھل جاتی ہم حیران ہیں کہ آخر اس پولیس کو دیکھتے ہوئے سر مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کرائم کم ہوگا سندھ میں ڈاکو ختم ہوں گے کراچی میں سٹریٹ کرائم ختم ہوگا یہ تو واضح ہو گیا کہ سر پولیس اگر جرگوں کے فیصلے کے اوپر غیر قانونی جرگوں کے فیصلے کے اوپر عمل کر رہی ہے تو پھر قانون کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں نا ان کی نظروں میں پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں رہاں ساں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک بات تو واضح کر لینی چاہیے ہمیں کہ پولیس ایز اینسٹیوشن ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پولیس اٹسیلف اس کو جس طرح آئین کی پازداری کے لیے اور لاو انفورس کرنے کے لیے امپورس کرنے کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا بدخسمتی سے پولیس میں کو پولیٹسائز کرنے کے بعد اور پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بے دردی سے ماضی میں بھی اور حال میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے جس میں جالی افیاریں کٹوانا اپنے اپوننٹس کو اٹھوا دینا مسنگ کروا دینا بہت ساری چیزیں رہی ہیں جو ریکارڈ کا حصہ بھی ہے پولیس کا براہ راست قصور اس لیے میں نہیں کہتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو محکوم ہے خود بظاہر تو ان کی حکمرانی نظر آتی ہے لیکن جو پولیسی انفورس کرتے ہیں جو پولیسی کے تحت ان کو چلا رہے ہیں وہ رسپونسٹیبل ہے اور ان کا مائنڈ سینڈرنا کراچی کے جہاں تک تعلق کراچی دیکھیں لوٹ کا مال ہے مختلف مافیا چاہے وہ بدقسمتی سے سیاسی لبادے کے اندر ہوں یا ٹینکر مافیا کے لبادے میں ہوں یا کسی بھی لبادے میں ہوں تو مافیا کا تسلط ہے جس کی مختلف وقت میں جو نشان دہی کرتا ہے وہ نشان عبرت بھی بنتا رہا ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی پھر دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے وہ استحصال زدہ معاشرہ کر دینا ہو کراچی کو کراچی سے رینسم کے معاملات لینے ہو یا یہاں پر پروینشن فائنائنس کمیشن جیسی بنیادی ضرورت کا استحصال اور اس کو روک کر یہاں پر جانب داری کا مظاہرہ کرنا ہو یا سرکاری ملازمتوں میں جانب داری کا مظاہرہ کرنا ہو اس طرح کے بہت ساری چیزیں موجود ہیں سندھ حکومت جو کہ تقریباً کئی دہائیوں سے پیبلز پارٹی کے دوست ہمارے جو حکومت کرتے آ رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی اور سیاسی پوسٹنگیں کی ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا آگے آنے والے دنوں میں یہ چاہ کیا رہے ہیں کہ کوئی وار لائک سیچویشن ہو عوام سڑک پر آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے کہ آپ نے دفاع کے لیے خود تیار ہوں اور کراچی کے سٹیک ہولڈرز جو سمجھتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر ہیں ریحان بھائی دیکھیں آپ سے بڑا کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے ریحان بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ سے وزیر داخلہ ان دو دہائیوں میں آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں سندھ کے جب وزیر داخلہ رہے تو آپ نے دیکھا میں تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ سی پی ایل سی کر رہے جو سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہو وہ اٹھا کر دیکھیں اور ہمارے کچھ عرصے کے لیے جو روف صدیقی صاحب تھے اس کے بعد کا ڈیٹا دیکھیں آپ ڈیٹا انیلائز کر لیں نا وہ تسلسل رہنا چاہیے تھا چلیں اگر ایم کیوں کا نہیں ہوتا یا کوئی اور ایکس بائی زیڈ بھی ہوتا کراچی آئیٹ ہوتا کراچی سے ایل ایٹ ٹھوک کر آنے والا کوئی بھی ہوتا وہ اس کا سٹیک ہولڈر ہوتا کراچی آئیٹ ہوتا یہ تو لگ رہا ہے کہ برنگیختہ کیا جا رہا ہے جذبات کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں اور سڑکوں پر آ کر امن و امان کے قیام کو عمل میں لکھ رہا ہے جس طرح جرگے مطبق کراچی میں بیٹھ کر جرگے کا فیصلہ آپ امپوز کریں گے تو آپ کے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم میسیج کیا دے رہے ہیں بیرل اقوامی طور پر اور پولیس اس کو ایکسیپٹ کرے گی سر پولیس ایکسیپٹ کرتی ہے اس فیصلے کو دس لاکھ فوراں ادا کرتی ہے تو پولیس تو آپ کی بقا چاہیے نا ان کو پوسٹنگ کے معاملات ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ وڈیرے اور جاگردار ذہن رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوسٹنگ کی ہے ٹھیک سر جن کے پولیس والے بچاروں کے زندگی کا انحصار ان کی فیملی کا انحصار ان کی زمینداری کا انحصار ان کے فیصلوں پر ہے تو بھائیے جاگردارانہ نظام کو فروغ دینے والے ناصر یہ تو ملک بنا ہی نہیں ہے یہ تو انگریز کی غلامی کر کر جاگیرے اور زمینے بٹورنے والے لوگوں یا زمینوں پر قبضہ کرنے والے لوگوں کے لئے رکھتا ہے بنائیں یہاں پر تو وہ لوگ تو سفر کر رہے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر قربانی دی جنہوں نے پاکستان کے نظریہ کے لئے کام کیا انفورشنلی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی اور دوسری امپورنٹ چیز ہے کہ یہ ملک سے مفاد میں کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ آپ فیزبل انوائرمنٹ کیسے پیدا کریں گے ایکنومک ایکٹیوٹیز کا انویسمنٹ کی اپورچنیٹیز کو کریٹ کیسے کریں گے جب آپنا امن و امان کو بہتر صورتحال نہیں کریٹ کر سکیں گے آنے والے دنوں میں سی پیک کی بات کر رہے ہیں ایس ای می سیکٹر کی بات کر رہے ہیں آپ آپ ایف ڈی آئی کی بات کر رہے ہیں تو بھائی کس طریقے سے بہتر ہوگا جب آپ کے صوبے کا امن و امان ہی بہتر نہیں ہو پائے گا بلکل ٹھیک سر فیدوش عبیم نکمی صاحب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے سر کہ میں عدالتیں ختم کر کے جرگیں بنا دوں ہر جگہ پہ کیونکہ جرگوں کے فیصلے ایک تو ایک ایک دن میں ہو جاتے ہیں اور پولیس بھی ان کے فیصلے قبول کر لیتی ہے چاہے پولیس کے اوپر دو کروڑ سے زائد کا جرمانہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ہماری شاید عدلیہ اتنی پاورفل نہیں ہے جتنے یہ جرگیں پاورفل ہیں کہ جلدی فیصلہ بھی آتا ہے اور بڑے سے بڑا ان کے فیصلے کو مان بھی لیتا ہے کوئی اپیل اور سٹے آرڈر کی طرف بھی نہیں جاتا ہے اور اس سے یہ آپ کی نظر میں سر کیا کرنا چاہیے پولیس کو ختم کرنا چاہیے نظام عدل کو ختم کرنا چاہیے پہلے تو لوگوں کے منڈیٹ کو واپس دے دینا چاہیے سب سے پہلے جس کو عوام چنے اس کو حکومت کا حق دے رہے بات یہ بریشتر سیف الدین صاحب میرے دوست ہیں انہیں نے ایک جملہ کہا کہ شاید لوگوں میں خوف خدا نہیں رہا ان کے خیال سے ارے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں نہ خوف خدا ہے نہ شرم ہے نہ دنیا کی شرم ہے پتہ نہیں کس مو کو لے کے نکلتی ہے ایم کیو ایم کراچی شہر کے اندر اور آج ابھی ریحان بیٹھے ہوئے یہاں تقریر کر رہے ہیں وہ جو بلدیا کے آگ لگانے والے تھے جو بریبن لاشوں کے پیچھے لوگ تھے جن کے زمانے میں کرائم کیپلٹل بن گیا تھا یہ شہر یہ آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بات ساری یہ ہے کہ صوبہ سندھ کی جو سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ پکے کے ڈاکو کا نام جو ہے وہ حکومت سندھ ہے یہ پکے کے ڈاکو ہیں یہ تھانے دیتے ہیں پولیس والوں کو بھتے کے اوپر جس کی وجہ سے ہر پولیس والا یونیفارم پہن کے جو ہے وہ ڈاکو بن گیا یہ ہر پولیس والے کو نوکری نہیں ملتی پولیس میں چاہے وہ چھوٹا سا سپائی کیوں نہ ہو پندرہ لاکھ روپے سے کم جو آدمی پندرہ لاکھ روپے دے گا نوکری آسل کرنے کے جب اسے ہی اس کو ڈیوٹی پہ لگایا جائے گا وہ کیا عوام کی خدمت کرے گا پہلے وہ اپنی انویسمنٹ کو ریکاور کرے گا یہاں پولیس والے افسران جو ہیں وہ ٹینئور کی بات نہیں کرتے کہ ہر ایسے چھو کو کم سے کم دو سال کا ٹینئور ہونا چاہیے اور اس کے کے پی آئیز ہونے چاہیے کہ تمہیں کرائم ریٹ اتنا کم کرنا ہے تم نے سٹریٹ ٹائم کو الیمنیٹ کرنا ہے شہر لاہور کو سیف سٹی پروجیک دو ہزار آٹھ میں ملا کراچی دو ہزار چوبیس کے اندر اس سال کہتے ہیں کہ نیا والا دیا جو کیمرے دس ہزار پہلے لگے تھے وہ کوئی چلتے نہیں کمال ہے نا یہ اسے اتی رشوت لی جاتی ہے اتی رشوت لی جاتی ہے کہ اگلا سپلائر جو ہے وہ کچھرا کورا کچھ نہ بھیج دے یہ اپنی رشوت کے چکر میں اس کے بلے پروو کر دیتے ہیں عوام سفر کرتی ہیں یہی حال سڑکوں کا ہے رائٹ سر رائٹ سر میں چاہوں گا سر بلاول بھٹو زرطاری صاحب کے سپوکس پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے ذلفکار بدر صاحب ان کو ریسپونٹ کرنے کا اس پر موقع دے کیونکہ یہ زبکیناً ان کے اوپر کافی ساری الیگیشنز آگئی ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر ذلفکار صاحب پولیس کے جو کام ہے جس طرح یہ جرگو کے فیصلے آ رہے ہیں اور پولیس جرمانے ادا کر رہے ہیں غیر قانونی جرگو کے واضح ہو جاتا ہے کہ جو غیر قانونی سسٹم ہے یہ پولیس نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تاکہ اس سے وہ کما سکیں یہ ڈاکو خود اپنے ہاتھ سے پولیس نے بنائے ہیں تاکہ ڈاکو کو روکنے کے لئے فنڈ آئے اور فنڈ مل بیٹھ کے کھایا جا سکے how would you defend people's party sir دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیر ہے I am not here to defend پولیس میں پولیس کو defend کرنے نہیں آیا پاکستان people's party جو ہے کوشش کر رہی ہے پہلے بھی مازی میں بھی حکومت میں رہی ہے ابھی دوبارہ بھی اس کو عوام نے mandate دیا آئی ہے اور people's party کے اندر جو لوگ ہمارے جو chief minister ہے مراد علی شاہ صاحب is a good person competent person اور human capacity کے اندر جو maximum efforts ہو سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ بالکل ایسی چیزیں کر دیں گے جسے معاشرہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا ایسا possible لیے کسی کے لیے کیونکہ یہ جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں society میں یا پولیس سے ہیں وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں ہمارے ہی society کے رہنے والے لوگ ہیں اور اس کو بالکل معاشرے کے اندر سے چیزوں کو بالکل صفائی صدرائی کرنا possible نہیں ہے ہاں پاکستان پیپلز پارٹی جس ٹیم گورنمنٹ میں آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک نئے وگر ایک نئے ویجن ایک نئے انرجی کے ساتھ جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ڈیریکشن دی ہے چیم منسٹر اور تمام صبحی بزراء کو کہ آپ اپنے اپنے ظلے میں جا کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو حال کریں یہ پولیس کے جو مسائل ہیں یہ بیسیکلی صرف پولیس کے نہیں ہیں یہ اوورال ملک کی گورننس کے حوالے سے مسائلیں پبلک پولیسی کے مسائل ہیں اس کی سٹریٹیجی کے مسائل ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں اور یہ تمام چیزیں بیکٹ اپ بائی لیجسلیشن جب تک لیجسلیشن لوگوں کے لیے عوام کی خدمت کے لیے پروپر نہیں کی جائے گی تب تک یہ اوورال چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اور اس کے اوپر چیم منسٹر اور ان کی ٹیم کو اور باقی صوبوں کے اندر پرائیم منسٹر کو تمام لوگوں کو اس کے اوپر بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ یہ صرف معاملہ کراچی یا سندھ کے حوالے کا نہیں ہے یہ پورے ملک کا معاملہ ہے کہ جب وینٹ کمس ٹو گورننس اور وینٹ کمس ٹو جسٹس زلفقار صاحب جس طرح پولیس پارٹیاں لوگوں کو لوٹ رہی ہے جس طرح پولیس سندھ میں اور سپیشلی کراچی میں ڈاکو بنے ہوئے ہیں اس طرح پورے پاکستان میں میں نے تو کہیں ایسی ریپورٹنگ خبر آتے ہوئے نہیں دیکھی سر کہ پولیس گھروں میں گھس جائے سونا نکال لے پیسہ نکال لے اور بولے کہ ہم کو دے دونی تو ایف آئی آر کاٹ دیں گے یہ کام تو سر کراچی میں ہی ہو رہا ہے اور پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہا تو فکار صاحب دیکھیں انفورٹنیٹ ہے اگر یہ کراچی میں ہو رہا ہے تو بہت برا ہے لیکن یہ معاملہ صرف کراچی کی حد تک نہیں ہے یہ جو اس قسم کی وارداتیں ہیں یہ پولیس کے اندر رہنے والے بہت سارے گنڈا ایلیمنٹ دوسرے صوبوں میں بھی کر رہے ہیں یہ وارداتیں پنجاب میں لاہور میں بھی ہوتی ہیں آپ تک کوئی خبر نہیں آتی میں تو چونکہ اس پروپیشن سے بلانگ کرتا ہوں تو اس وجہ سے ہمارے پاس تو آئے دن ایسی بہت ساری خبریں اور بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں اگر بتانے لگوں پچھلے دو سالوں کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے ریسنڈ ہی ہم نے ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جو کہ پنجاب کے ایک زلے کیا ہے جس کے اندر سائیوال سے پولیس نے ایک سپننگ کے جو کام کرنے والا ہے اس کی سپننگ والے کے لوڈر جو ہے اس کو غائب کر کے پولیس نے اس کا مال غائب کیا اور پھر اسی پہ چوری دی پرچہ دیا چوری کا پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا سر وہ سپننگ مل والا سر نہیں نہیں وہ نورمل ایک آدمی تھا ایک کاروباری آدمی تھا اس کا کسی پلکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس کے سر ایک جو ہے جو ہے لوکل وہاں پہ جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ مل کے یہ سارا زلفقہ صاحب زلفقہ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے وہ دیور پرمیشن صاحب مجھے بریک پلیز لینے دیجئے بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے ہم نے پولیس کو تو تفصیلن ڈسکاس کر لیا پینل کے ساتھ یہ جو پیڈو فائلز ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی اور ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں رمضان کے مبارک مہینوں میں مسجدوں میں احتقاف میں بریک کے بعد اس کو بھی ڈسکاس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک اور بہت امپورنٹ ڈشیو ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے ریپ کے وارداتے ہیں بہت افسوسناک ہیں ہمارے سوسائٹی میں پیڈو فائلز جس طرح بڑھ رہے ہیں نیکرو فیلیا جس طرح بڑھ رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں زینب کیس مشہور ہوا تھا بڑا ویرل ہوا تھا اس کے بعد سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری غیرت بھی اب غائب سی ہو گئی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ آئے روز ہو رہے ہیں سیف الدین صاحب جب میں بات کرتا ہوں تاندلیہ والا میں ایک کیس ہوا جس میں ایک امام صاحب تھے انہوں نے ایک بچے کو ریپ کیا باپ نے رنگے ہاتھوں پکڑا ایف آئی آر کٹوائی دوسرا مولوی اڑ گیا اس مولوی کو جا کے بچا کے لے آیا پھر وہ مولوی کہتا ہے کیونکہ میرا نام معاویہ ہے اس لئے میرے پیچھے لوگ پڑ گئے تھے میں تو بے گناہ ہوں مجھے خامقہ ہی بدنام کیا اس کے بعد ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ مانسیرہ میں سو بچوں کا ریپ اس تھا جے یو آئی فے نے مشروط طور پر اسے پولیس کے حوالے کیا تھا آج وہ دوبارہ آکے وہی کام کر رہا ہے مولوی بن گیا ہوگا بچوں کے ساتھ وہی کر رہا ہوگا ہمیں پرواہ نہیں ہے جھیلم کی اندر ایسا مولوی پکڑا گیا ہے جس نے دس بچوں کا ریپ کیا ہے اعتراف جرم بھی ہو چکا ہے پر ایک بچے میں ہمت ہوئی کہ اپنے باپ کو جا کے اس نے بتایا باپ نے جا کے اسے پکڑا اور ایف آئی آر کٹوائی دس بچوں میں سے ایک بچہ یعنی ٹین پرسنٹ ریپورٹنگ ریٹ ہے سینٹ میں ڈاکیومنٹ آ چکا ہے ساڑھے پانچ لاک بچہ ہمارے ملک میں ہر سال ریپ ہوتا ہے سیڈلی سر ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں بچا سکتے ہم اپنے مدرسوں کو جا کے کچھ بولے نا کہ گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بات کرو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ اسلام کے خلاف ہیں آپ مدرسوں کے خلاف ہیں آپ دین کے خلاف ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں سیچوئیشن کو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس چیز کو تو کسی بھی طرح ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے کہ جرم کہیں بھی ہو رہا ہو اس طرح کی بھیانہ کاردادیں کہیں بھی ہو رہی ہوں چاہے وہ مولوی صاحب کر رہے ہوں یا یونیورسٹیوں کے پروفیسر کر رہے ہوں دونوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے لیکن تھوڑا سا ایک بات یہاں پر ہوتی ہے کہ اس چیز کو جب مولوی صاحب کا اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ ہم پبلی سٹی دیتے ہیں ورنہ یونیورسٹیوں میں جو حالت ہے دیکھیں انحطاعت کا شکار ہے معاشرہ انحطاعت دیکھیں دین تو ایک پاک چیز ہے اسلام کا کیا مقابلہ یونیورسٹی سے اسلام کا کیا مقابلہ پارک سے اسلام کا کیا مقابلہ سڑکوں سے اسلام کو تو پاک کرو سر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہودی ہیں کرسچن ہیں کسی اور مذہب کی ہیں اور وہ اسلام کا لبادہ اڑکے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس کو دیکھنا اس طرح پڑے گا کہ معاشرہ جو اوورال انحطاعت کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جس طریقے سے پورے پاکستان میں بچوں کی لاشیں ملتی ہیں ان کو ریپ کر کے جس طرح یعنی ریپ بھی کر دیتے ہیں مار کے پھینک دیتے ہیں اتنا بڑا ظلم یہ روز کیا معاملہ ہے اور پنجاب میں آپ دیکھیں بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے کراچی میں بھی یہ ہوتا نظر آ رہا ہے ویڈیو بنا کر بیشتے ہیں تو یہ اسٹیج وہ مزدد ہو مدرسہ ہو یونیورسٹی ہو کھیتوں کھلیانوں شہر کے بزاروں جہاں پر بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ معاشرہ اوورال انحطاعت کا شکار ہے کیوں شکار ہے دیکھئے بدترین اس وقت معاشری بہران ہے لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں اپنی فرسٹیشن لوگ اس طریقے سے نکال رہے ہیں لوگوں کی اخلاقی تربیت کچھ نہیں ہے جو چیزیں لوگوں کو ویڈیوز کی صورت میں مختلف میڈیا پر اویلیبل ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ بھڑکا رہی ہیں اس طرف لکے جا رہی ہیں اسلام کی آپ بات کرتے ہیں اسلام کے دابطہ اخلاق کا اس کا تو نام وریشان دور دور بھی نہیں ہے آپ مولوی کی بات کرتے ہیں مولوی تو ایک پروفیشن کا نام بن کے رہ گیا مدب فروشی مدب فروشی اس کو اگر آپ دین کے ساتھ جوڑیں گے تو دین کے ساتھ جوڑنا غلط ہے مطلب ایک پروفیشنل آدمی ہے جو مزید میں پڑھانے جاتا ہے وہ بھی یہ جرم کر رہے ہیں دوسرے باہر والی بھی وہ جرم کر رہے ہیں نہ اس کی اخلاقی تربیت ہوئی بھی ہے نہ اس کی اخلاقی تربیت ہوئی ہے ہمیں اوورال دیکھنا پڑے گا کہ اوورال جو معاشرہ انحطات ایک جو آخری بات میں کہنے چاہتا ہوں طلبائی بڑے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھئے بات یہ ہے کہ سندھ میں جرائن کی بات ہو رہی ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سندھ کی حکومت خود جرائن پیشہ لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے بڑے بڑے جرائن جو سندھیں کراچی میں ملخصوص ہو رہا ہے زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے ٹینکر مافیا ہے الیگل کنسٹکشن کا کام ہے یہ کراچی شہر کو برباد کر رہی ہیں یہ چیزیں اور اس کو کون سپورٹ کر رہے ہیں کر چکی ہیں برباد کر چکی ہیں لیکن کچھ تھوڑے بہت باقی ہوگی تیسری بات کیا ہے کہ دیکھیں ایسا سندھ میں جو حکومت بنائی گئی ہے وہ کس طرح کے لوگوں کی ہے پھر کراچی کے اندر جو ظلم کیا گیا ہے ایمکیوم کو کہ جس کی داستانیں جس کے کہتے ہیں ہر شخص کی زبان پر بھی ہیں خود مصطفیٰ کمال صاحب اس کا جو ماضی ہے گھڑی گھڑی بتاتے ہیں کہ یہ ایمکیوم کیا کرتی رہی ہے اس کو دوبارہ آپ نے جالی سیٹے دے کر حکومت میں لا بٹھا دیا ہے اب اس وقت یہ گانا گا رہے ہیں اور ترانے پڑ رہے ہیں کہ جناب یوں ہو گیا وہ ہو گیا یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہرے بھائی آپ تو خود ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے ہیں فندھ حکومت کا حصہ رہے ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا آپ حصہ بن گئے ہیں جالی مقدمات کون بنا رہے ہیں ایک آدمی ایک مقدمے سے چھوٹا رہی ہیں تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں ٹھیک سر ظلفکار بدر صاحب کیونکہ یقیناً آپ کتنے بڑے ہستی کے سپوکس پرسن ہیں آپ کے پاس انفرمیشن فرسٹ آنڈ ہوگی سر ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں ان پیڈو فائل سے میرے پاس جو سلوشن ہے ظلفکار سر بڑا سمپل ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں شراب کو لیگل کیا ہے لائسنس دے کے دکانے کھولی ہوئی ہیں تو سر پھر بروتھلز کو بھی لائسنس دے دیجئے نا شراب نوشی ہو یا زنا ہو دونوں ایکل لیول کے گناہ ہیں ہم نے شراب کو لائسنس دے کے لیگل کر دیا ریڈ لائٹ ایریا تو لاہور میں بھی ہوتے تھے بہترباد میں بھی کراچی میں نیپی آ روڈ بہت تھا ریڈ لائٹ ایریاز ہوتے تھے سر ان کو بھی لائسنس دے کے کھول دینا تاکہ ہمارے بچے تو محفوظ ہوں سر دیکھیں لائسنس دے کے اس طرح کا کام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لیگلائز کر دیا جائے گا اور یہ چیزیں نارملائز ہو جائیں گی یہ اس کا حل نہیں ہے آپ نے اپنے ساڑھے پانچ لاکھ بچوں کو بچانا ہے تو آپ کو ایک ڈیٹرنس کرنی پڑے گی قانون سازی ایسی کرنی پڑے گی کہ کوئی اس چیز کا سوچے بھی تو وہ تھر تھرے کام پہ کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہے وہ مدرسے کا مولوی ہو یا سکول کالیج یونیورسٹی کا پروفیسر ہو یا کوئی اور شخص ہو جس نہ اس قسم کی کوئی چیز سوچنی بھی ہے تو اس سے پہلے حکومت کیونکہ دیکھیں حکومت میری ہو آپ کی ہو پی ٹی آئی کی ہو یا کسی اور پارٹی کی ہو پی ایم ایل این کی ہو معاملہ کسی پارٹی کا یہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے سوسائیٹی کو نیشن کو سیف کرنے کا اپنے بچوں کو سیف کرنے کا اور آپ کے بچے ہو یا کسی اور جماعت کے بچے ہو بچے تو بچے ہیں اور وہ ہمارے ملک کے بچے آپ نے ان کو سیف کرنا ہے یہاں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ سیاست کو over and above the political affiliations آپ کو بیٹھ کے اس طرح کے بہت سارے نیشنل ایشیوز کے اوپر بہت ساری ایسی چیزوں پہ جس میں آپ نے سوسائیٹی میں اپنا رول کلے کرنا ہے وہاں پہ آپ کو سیاست کو چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے باتیں کرنی ہے وہ چاہے political stakeholders ہوں political forces ہوں یا establishment ہو یا کوئی political parties ہوں ان کے heads ہوں ان کو بیٹھ کے اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو یہاں پہ investment کی بات ہے investment کو save کرنے کی بات ہے یہاں پہ rental جو لوگ گھروں کو قرائے پہ دیتے ہیں زمینوں کا معاملہ ہے زمینوں پہ قبضوں کا معاملہ ہے یہاں پہ development کا معاملہ ہے یہاں پہ future investment کا معاملہ ہے foreign investment کا معاملہ ہے مدرسوں اور بچوں کے rape کا معاملہ ہے یہاں پہ university کے بچوں کو harassment کا معاملہ ہے women harassment کا معاملہ ہے یہ کوئی ایک problem نہیں ہے یہاں پہ problem ہی problem ہے challenges بہت زیادہ ہیں اس کو جتنا لمبا کر لیں گے جتنی چیزیں کریں گے ہر چیز کو کھولیں گے اس کو codify کرنا ہے اور codify legislation سے ہو سکتا ہے اور legislation اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ unanimously consensus build کر کے تمام political parties ان معاملوں کو باقی چیزوں کو چھوڑیں پہلے ان چیزوں کو بھی ساتھ کریں آپ کے political differences چلتے رہیں گے آپ کے political issues چلتے رہیں گے لیکن ان معاملوں کے اوپر آپ بیٹھیں اپنے پارٹی میں سے تمام political parties اپنے سلجے ہوئے پڑے لکھے لوگوں کو جو آپس میں بیٹھ کے تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے معاملات کو address کریں تو آپ کی چیزیں آگے چل پڑیں گی آپ کا ملک آگے چل پڑے گا لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نہ مانوں میں آؤں گا تو معاملات چلیں گے میں ہی حکومت میں آؤں گا تو ملک ہوگا میرا لیڈر ہوگا تو ملک ہے نہیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو پارٹی ہے پوائنٹ چیکن سر یہ ملک ہماری پرورٹی ہے پوائنٹ چیکن سر یہ ملک کے عوام یہ نیشن یہ سوسائیٹی کا ٹھیک ہونا ہمارا پرورٹی ہے ٹھیک سر اس ملک کے ساتھ جو لوگ جو ملک بعد میں ازاد ہوئے ہیں میڈل ایسٹرن کنٹریز انٹونیشیا ملیشیا چائنہ اور بہت ساری کنٹریز بیتنا تو آپ دیکھیں کہ ان کا اکنومک گروہ دیکھیں ان ملکوں کی سوسائیٹیز کی نیشن کی ترقی کو دیکھیں تو ہم تو بہت پیچھے ہیں ٹھیک سر لہٰذا ہمیں اپنی ایگوز کو سائیڈ پر رکھ کے نیشنل ایشیوز کو اڈریس کرنا ہے رائٹ سر اللہ صاحب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے چائنہ پارٹی کا لیڈر ہے وہ تو بالکل فلیکسبل ہے بات کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ ٹیکن سر پوائنٹ ٹیکن سر اپن لگتا ہوا ہے بلکل ٹھیک بلاول صاحب کے ساتھ بات کریں زرداری صاحب کے ساتھ بات کریں ہاں اگر وہ کہ ہم نے بات نہیں کرنی تو پھر اگلی بات ہے ٹیک سر لیکن ہماری پارٹی آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ویلکم کرتی ہے اور بات چیز کے ذریعے پولیٹیکل اور نیشنل ایشیوز کو ونٹ آگیا سر آپ کا ٹیک سر اس کو اڈریس کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ لوگ بھی تو آگے آئیں نا بیٹھ کے بات کریں کیا پروبلم ہے ٹھیک زلفکار سب ٹھیک زلفکار سب ٹھیک زلفکار سب نکوی صاحب آپ کے پاس سر کیا سلوشن ہے کس طرح ہم اپنے بچوں کو پیڈو فائل سے بچائیں کس طرح اپنے معاشرے سے بچہ بازی ختم کریں سر ہم کو ایڈیٹ سمجھتے ہیں پندرہ سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں اور لیکچر اس طرح دے رہے ہیں جیسے کسی اور کی حکومت ہے پندرہ سال میں انہیں نے ان معاملات کو سارے معاملات انہیں نے لائن سے گناہ دیا بھائی تم نے حل کیوں نہیں کیے پندرہ سال کتنی صدیاں چاہیے تمہیں حل کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ سب آ کے بات کریں آج ٹو تھرڈ میجورٹی ہے تمہاری سندھ میں تم سندھ میں حل کر لو یا پندرہ سال سے حکومت کر رہے ہو کیا جی مزاق بنایا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ زرداری صاحب بڑے ایسے ہیں اور زرداری صاحب ان کے محلوں کے حساب نہیں دے سکیں تم ابھی تک ہر آتے ہی جو ہے صدر محترم صاحب نے تین کیسز کے اندر پریزدینشل ہیمینٹی لے لی آپ نظام درست کریں گے شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو بے وقوب بناتے ہوئے دیکھیں مسئلہ سارا جو ہے جس سوال آپ کا ہے آپ کا سخت سے سخت صدائیں چاہیے آپ کو کوئی انفورسمنٹ آف جیسس چاہیے آپ کو اچھے پروسیکیوٹرز چاہیے اور نہ بکنے والے جیسس چاہیے اگر آپ ڈیٹرینٹ کے طور پر سزائیں صحیح ہوں گی تو لوگ سوچیں گے اگر اوورال معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو اس کو آپ کو تعلیم دینی ہے پورے معاشرے میں علم آجائے اسلام نے کیا کیا تھا لوگ بچیوں کو زمین میں گارتے تھے آکے آگاہی دی شعور دیا اب تو کوئی نہیں گارتا جزا اور صدا بتائی اور وہ جزا اور صدا اس دنیا کی نہیں بتائی تھی وہ تو آخرت کی بتائی تھی لیکن بولنے والے میں اتنی حقانیت تھی کہ لوگ مکہ کے لوگ ہی کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور عمین پایا اور اگر آپ کہیں گے کہ پہاڑ کے دوسری طرف فوج کھڑیے تو ہم مان لیتے ہیں اور اگر ایک ہاتھ پہ آپ کے ساری دولت سونے ہی سونہ رکھ دیا جائے پہاڑ کے برابر تو ہمیں یقین ہے کہ آپ جو ہے بکیں گے نہیں چھکیں گے نہیں آپ جو ہیں حق بات کے ہیں بے شک ذرداری صاحب ذرا یہ کہہ دے نا پوری قوم کے سامنے آکے ذرہ بلاول بھی کہہ دے ڈھائی سو کورڈ روپیا خرچ کر دیا فورن ٹرپس کے اوپر اس قریب ملک کتنے دن فورن منسٹر رہ کے اس ملک میرے کابل ایک دفعہ نہیں گئے وہ تو سر ہمارے نگرہ وزیر آزم سر وہ آئی فل ٹاور پہ ڈنر کرنے کے لیے ڈنڈل سے جہاز گھما لیا کرتے تھے کیا بات ہے سر ہماری اشرافیہ کی سر میں بات وقت کمیں نکوی صاحب ویڈ یار پرمیشن میں ریحان صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں حاشمی صاحب آپ کے پاس سر اس مسئلحہ کوئی سلوشن ہے ہم اپنے بچے کو کس طرح محفوظ بنائیں سر کس طرح ان کو بچائیں سر ان ترندوں سے وہ تو شرما کے چلے گئے موپیا سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں لوگ باہر اور جو نکوی صاحب سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے میں ان کو گوش گزار کروں بھائی کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات کرتے ہیں نا ہم تو کتنے لوگ آپ کے ایس وی آرے کٹی گئیں کٹی گئیں کتنے لوگوں کو ہتھکڑیے لگا کر مسنگ کیا گیا کتنے لوگوں کو معورہ عدالت قتل کیا گیا تو اس وقت تو آپ کی زبان بندی تھی اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی آپ کی زبان بندی تھی انجوائے کر رہے تھے تو بھائی باریوں کے انتظار کر رہے نا پھر آپ تو آپ جب ایم پیوم کے اوپر ایم پیوم سفر کر رہی تھی تو اس وقت تو آپ بڑے شادیانیں بجا رہے تھے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ورکر کے ساتھ ناجائز نہیں ہونا چاہیے چیزوں کو سٹریم لائن ہونا چاہیے بیتری کی طرف جانا چاہیے اور میں نے آپ کے پروگرام میں گوشت گزار یہی تو کیا کہ ایک مقصوص محدود حصے کے لیے دورانیے کے اوپر ایم پیوم کا جب وزیر داخلہ تھا تو اس میں آپ نے دیکھا میں تو آپ کو آفر دے رہا ہوں کہ آپ اس گیٹا کو انیلائز کر لینا اس دور کو اور اس کے بعد کے دور کو جو جو کرائم ریٹ کم ہوا اور اس کے بعد جس طرح انکریز ہوا کمنگ بیک ٹوی پوائنٹ کہ چائل ایبیوز کا جاتاک معاملہ ہے نہ دیکھیں اس کو محدود نہیں کر دینا چاہیے مدارس کے ساتھ یا کسی بھی ایسے انسٹیٹوٹ کے ساتھ بلکہ یہ تو ایک ایسے ذہنی مریض ہیں جو کہ کسی بھی انسٹیٹوشن میں کسی بھی پروفیشن میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہاں پر اپنے اس ایٹیٹوٹ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اب جات بچئے کہ ان کو اگر بریان بھائی رمضان میں تین کیسز رمضان میں تین کیسز آئیں یہ مدرسوں سے مسجدوں سے اعتقاف سے سر اب پھر بھی ہم اگر ان کو بدقسمتی ہے یہ بدقسمتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی انسٹیٹوٹ میں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے سامنے جو منظر عام پہ چیز آئی وہ یہی سے آئی اچھا اب جو نظام عدل ہے اس کو متحرک ہونا چاہیے لوگوں کا اعتماد کب ہوگا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا نظام عدل کیا آپ نے بالکل درست کھا کیا جرگے کی طرف چلے جائیں کہ جہاں پر فوری انصاف آ جائے اور حق اور سچ کی اگر بات ہوتی ہو تو وہ بھی سامنے آ جائے تو آپ یہ پہلے تیہ کریں نا ملک کی اشرافیہ تیہ کرے کہ وہ کس سمت کی طرف ملک کو لے کر جانا چاہتی ہے یا تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے جرگے بنا کر فیصلہ کرنا شروع کریں اور دین ان دیر فیصلے ہو جائے کریں تو یہ بھی کریں لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ ابھی لائن آرڈر کی جو سیچویشن غراب ہو رہی تھی تو لوگوں نے جو کرمنل ایلیمنٹ سے سویٹ کرائم کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی معاشرہ ہو جائے کہ دین ان دیر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں یہ الارمینگ ہے اچھی بات نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان میں اس کے اوپر مدارس ریفارمیشن کے اوپر بہت ہی تفصیل سے چیزوں کو انکلوٹ کیا گیا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہا ہو رہی ہے یہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک نظر نہیں آئی ہے رائٹ بہت بہت شکریہ ریحان آشمی صاحب بہت بہت شکریہ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ فردو شمی ملکوی صاحب and thank you so very much ظلفکار بدل صاحب چارے مہمانوں نے گرامی کا بہت مشکور شکر گزاروں آخر میں یہی کہوں گا کہ ایسے نظام عدل کے اوپر ہم کیسے depend کر سکتے ہیں جس کے اپنے ججز انصاف کے طلبگار ہوں اور جب وہ انصاف مانگے اور ان کے فیصلے پولیس بھی قبول کر رہی ہے اور جرمانیں فوراں ادا کر رہی ہے لگتا یہی ہے کہ اس ملک کو جرگوں کی ضرورت ہے عدالتوں کی نہیں ہر انسان جرگے میں جائے اپنا جرگہ خود لگائے اپنا انصاف خود کرے اللہ کرے وہ دن آئے جب اس ملک کا نظام بہتر ہو ریاست کا نظام بہتر ہو مجھے جواب دیجئے until next time اللہ حافظ